موڈی لگاتار ان کی پینی نظر اس پر بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد اب یہ تصویریں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی خود بالا سور میں ہے اور وہاں پر جائزہ لے رہے ہیں سمدھاتا آرون ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں آرون پردھان منتری لگاتار جائزہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تصویروں کے ذریعے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس موڈی جب ایکسیڈن سائٹ پر پہنچے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہاں پر جو نورمال آپریشنز تھے ریسکیو ان ریلیف آپریشنز وہ جاری رہے ہیں اور کسی بھی اس بات کا دھیان رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی بی آئی پی پروٹوکال نما سکھایا جائے یہاں پر اور پرائیم نیریندر موڈی وہاں گراؤن ڈیروز جو ایکسیڈن سائٹ ہے وہاں پر انہوں نے سیچویشن کا جائزہ لیا وہاں پر انہوں نے جو کئی جو لوگ تھے جو کے ریلیف اور ریسکیو آپریشن میں شامل جو گراؤن ڈیرو ورکرز تھے ان کے ساتھ بھی انٹریکٹ کیا ہے باتشیت کی ہے اور وہاں پر ان کو ایک کامپنی کیا تھا جو ریلوے منسٹر ہیں انہوں نے اور وہاں پر ایکسیڈن کو سیچویشن کے بارے میں بریف کیا گیا ہے تو پرائیم نیریندر موڈی نے گراؤن ڈیرو پر جا کر کے آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ وہاں پر ان کو ایک طرح سے بریف دیا گیا بتایا گیا کہ کتنا کتنا ایک طرح سے یہاں پر ایسکنیلی آپریشن ہو چکا ہے اور زائر سی بات ہے کہ جیسے ہم نے صبح بھی اپنے درشکوں کو بتایا تھا یہاں پر سیچویشن کا جائزہ لینے کے بعد میں اس کو ریویو کرنے کے بعد میں پرائیم نیریندر موڈی اس اسپطال میں بھی جائیں گے جہاں پر اس سمیہ پر جو کھائے ہیں ان کا علاج چل رہا ہے تو اس سمیہ کے جو بڑے ٹیک آویز کے اگر آپ بات کریں تو آپ اس بڑے ٹیک آویز میں سے آتا ہے کہ جہاں پر جب پرائیم نیریندر موڈی پہنچیں ایکسیڈن سائٹ پر گھٹنا سال پر تو آپ پر جب نورمل ریس کی آپریشن چلتا رہا تھا جیسی بی اپنے جیسی بی جو تھی اس کا جو میکنیزم تھا کہ وہ بوگی کو لے کر کے جو کام ہوناتا وہ چلتا رہا تھا بکتے ہوئے اور کچھ ہی سمیہ کے اندر پرائیم نیریندر موڈی اس اسپتال میں بھی پہنچیں گے جہاں پر جو کھائے ہیں ان کو ان کا علاج چل رہا ہے ہرون ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ حادثہ ہوا ہے پردھان منتری نیریندر موڈی کی پہنی نظر اس پر بنی ہوئی ہے اس سے پہلے انہوں نے سمیقشا بیٹھک بھی کی اور اس میں بھی جاننے اور ٹٹولنے کی کوشش کی کہ آخر یہ حادثہ ہوا کس وجہ سے ایسے میں پردھان منتری خود جب وہاں پر پہنچے ہیں تو کہیں نہ کہیں باریکیوں سے ہر چیز کو سمجھ رہے ہیں بلکل اس کو سمجھ رہے ہیں اور ایک intent بھی دے رہے ہیں کہ کیسے بہتر کوارڈینیشن کے ساتھ میں تمام جو administration ہے وہ ایک طرح سے کام کرے جب کل یہ حادثہ ہوا ہے اور لگاتا رہے ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ prime minister's office ہے اس پورے جو کھٹنا کرم پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں آج صبح بھی prime minister نریندر موڈی نے ایک review better کی تھی جس سے انہیں complete brief دیا گیا تھا کہ آخرکار کیا وہ reasons رہے تھے جو possible reasons تھے preliminary report ہے وہ بھی ایک طرح سے پرستو کی گئی ہے ابھی تک prime minister موڈی کے سامنے جس میں کہ جو initial reports ہوتے ہیں پتا چلتا ہے کہ کیا mechanical error تھی technical error تھی یا پھر human error تھی تو یہ جو basic چیزیں جو initial جو جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں prime minister نریندر موڈی کو brief کیا گیا ہے rescue and release کے موچے پر اس سامنے پر کیا کچھ کیا جا رہا ہے اور جو اس سامنے پر جو hospital capacities ہیں کیا وہ اس سامنے پر کافی ہیں کہ جو لوگ ہیں جو پیشنٹس کا ہے گھائلوں کا جو انٹیک آیا ہے اس کو address کر سکے یا پھر دوسرے ڈسٹرک سے پاس کی ڈسٹرک سے اور اتنے ڈاکٹرز کو پیرامیڈکس کو یا پھر جو hospital staff ہیں انہیں mobilize کرنے کی ضرورت ہے تو اس سامنے پر جو prime focus ہے چاہے state ہو center ہو district administration ہو ان کا focus جو کلیرلی اس بات پر ہے کہ جو جو کھائل لوگ ہیں ان کو کیسے چلسیل ان کو توریتھ ٹریٹمنٹ بیٹر ٹریٹمنٹ مل سکے دوسرا جب top leadership جب دیش کی top leadership ground zero پر موجود ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو ایک طرح سے یہ چیز سنشتھ ہو پاتی ہے کہ جو ground level پر ground zero کے اوپر جو بھی logistical issues آ رہے ہوتے ہیں rescue release میں جو بھی issues آ رہے ہوتے ہیں بہتی کیاوٹک سیچویشن ہو جاتی ہے جیسے کی ایک بڑا ہاتھ سا بھی سے کہہ سکتے ہیں تو ان کو کس طرح سے جلسل address کیا جا سکتے ہیں تو دیکھئے cabinet ministers دیکھئے وہاں پر ریلوے منسٹر خود موجود ہیں دھرمین پردھان وہاں پر موجود ہیں چیز سیکیٹریز ڈسٹکٹ ایڈنسٹریشن سے جوڑا ستاف وہاں پر موجود ہیں تو ایک طرح سے جو بھی logistical issue ہے اس طرح کے rescue and relief operations کے اندر اس کو کیسے جلسل بہتر کیا جا سکے جسے کی اس rescue and relief operation کو جلسل انجام دیا جا سکے اس سمے پر جیسے کہ ڈی آریف میں لگاتا ہے بریف کر رہی ہے کہ جب یہ بوگیز ہیں جیسی بیز وہاں پر جس طرح سے موجود ہیں وہ بوگیز کو ایک طرح سے lift کر کے دیکھیں گے کہ کوئی 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 بھی وہاں پر alive یا جو کہتے ہیں life وہاں پر موجود نہ ہو تو اس چیز کو ensure کیا جا رہا ہے کہ ہر جان کو وہاں پر بچائے جا سکے دوسرا جان کو بچانے کے بعد میں کیسے hospital تک جو خائل ہیں ان کو پہنچانے کے بات میں کیسے ان کو بہتر صوبیدائی مل سکے اس بات پر فوکس رکھا جا سکے last but not the least جو بہتر کوڈینیشن ہو سکے district state center کے بیچ میں اس چیز کو ایک طرح سے ensure کیا جا سکے تو ان تمام چیزوں کو لیکن جب دیش کے top leadership وہاں پر موجود تو زائر سی بات ہے ایک بہت ایمپورٹنٹ انٹ مل دا ہے کام جو لوگ گراؤنڈ زیرو پر کر رہے ہیں پرائیم نرین مدینہ ان سے بھی بریفلی آجا سکے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو جو گراؤنڈ زیرو پر جو ورکمنٹ تھے جو کی ریسکیو انٹریلی اپریشن میں انتبال تھے ان سے بھی پرائیم نیسٹر موڈی نے باتچیت کی ہے تو اس بات کو درشاہ آتا ہے کہ پرائیم نیسٹر بینہ کسی پروٹوکول کے ایک کارس چیزے طور پر گراؤنڈ زیرو پر جو لوگ کام کرے ان سے باتچیت کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ کیا سیچویشن اس سمیں پر ہے کتنا سمیں اور لگ جائے گا اس ریسکیو آپریشن کے اندر اور جو کھائے لوگیں کیسے ان کو جل سے جل سے بہتر سواسو گدائیں مل سکیں اور ہسپیٹل کپاسٹیز کو کیسے انانس کیا جا سکیں جو ایمیڈیٹ ہیلتھ انفرا ہوتا ہے کیسے ضرورت کیا جا سکیں اور جیسے ہم جانتے کہ ایم سے جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے ان کو بھی وہاں پر رش کیا گیا ہے تاکہ ان کی ایسپورٹیز وہاں پر کام آتکے بہت کورڈیٹر ایپورٹ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے